سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جس دور میں کڑے میں بہت سنسیٹیف دور ہیں بہت حساس ہے یہاں آپ کی ذرا سی غلطی آپ کو اور مجھے امام سے دور کر سکتی ہے اور امام کے ظہور میں تاخیر ہو سکتی ہے ہماری غلطی ہے امام منتظر ہے امام بلکل ایسے ہی ہے جیسے امام کو کربلا والوں نے کہ فلانے نے یہ کیا فلانے نے کسی نے کسی تنظیم نے پروگرام کیا ہم نہیں جائیں گے تو امام کہاں آئیں گے کہاں سوالیہ نشان ہے یہ آج کس امام کو بکار رہے ہیں کہاں آئے امام تیار ہیں ضرورت کسی اس کی ہے متحد ہونے کی اتحاد کی ضرورت دشمن یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے اسے اسلام سے دشمنی ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں لڑا رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بریلوی ہے اہلِ حدیث ہے دیوبند ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے کا آپس میں لڑیں مریں ایک دوسرے کو ماریں فنا ہو جائے دباہ کر دیں اپنے آپ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف دشمن اگر شیعہ کا ظاہر ہے تو اس کو کیا کہتا ہے شیعہ سے دشمنی کرو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کونسی تنظیم کا ہے یہ ماتمی ہے یا ازادار ہے یہ نمازی ہے یا کون ہے یہ نظریاتی ہے یا نہیں ہے یہ مولائی ہے یا نہیں ہے اسے کوئی نہیں اسے کہلے شیعہ دشمن ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں تقسیم در تقسیم کون کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں یا کوئی کروارہ آئے بہت بابصیرت چاہیے علی کا شیعہ بے بصیرت نہیں ہو سکتا ظاہر ہے جو جگہ جوڑنے کی ہے جو جگہ جوڑنے کی ہے وہاں پر توڑا کیوں جا رہا ہے کیوں توڑا جا رہا ہے کون توڑا ہے حضرانِ مہدرم قرآن جاویدہ موجزہ ہے اور قیامت تک کے لئے وہ سازشیں جو رسول کے زمانے میں ہوئی تھی جو ہوتی رہی قرآن سورہ مجادلہ میں کیا کہتا ہے کہ بہرحال میں اس موضوع کو کافی آگی حد تک میں پہلے لے کر آیا ہوں کسی اور جگہ پر لیکن بہرحال آپ کے حضرانِ عالی میں منتقل کرنا ہے کہ اس سینیریو کو سمجھیں دنیا میں وہ کیا رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں نجوہ کرتے ہیں نجوہ کسے کہتے ہیں سرگوشی کو قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں یعنی کس کو رسول سے کہا جا رہا ہے رسول سے مخاطف ہے کہ یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جب آتے ہیں نا تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو سرگوشیاں کرنے والے ہیں یہ جو پلیننگیں کرنے والے ہیں یہ جو سازشیں کرنے والے ہیں یہ اگر تین ہیں تو چوتھا میں ہوں اگر یہ پانچ ہیں تو خدا کہہ رہا ہے چھٹا میں ہوں یعنی کیا یعنی میں ان کی ساری سرگوشیوں سے واقع ہوں ساری سرگوشیوں سے اب یہ جتنی سرگوشیاں کرتے ہیں رسول کو بتا نہیں دیتے تھے یا رسول اللہ کو حدیث کیا یہ ویہ آگئی یہ وہاں پر آپ کے لئے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تاریخ نام نہیں لیتی لوگوں کا کیوں کیونکہ رسول نے کہا جانے دو جانے دو جانے دو عزیزان محترم کون لوگ تھے یہ قرآن کی آیتیں کب نازل ہوئی ہیں یہ تب ہی نازل ہوئی ہیں کہ جو ہیں آس پاس ہے کوئی تو ہے یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں ان کا حدف کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے یہ گناہ کروانا چاہتے ہیں یہ دشمنی کروانا چاہتے ہیں یہ رسول کے مقابلے میں ایک اور نظام لانا چاہتے ہیں